تے کچھ میں مان اس طرح دے ہوندے نہیں اونا کول پہلے جانا پہندہ بھی پھر ٹیم لینہ پوندہ بھی پھر کیا جاندہ بھی کہ جی اسی گھڑی بھی اپنی بھی جانگے ڈرائیور بھی اپنا بھی جانگے اسی لے کے بھی آمان گیتے واپس چھاٹی کے بھی آمدے دوسرہ بلکل نہیں بولنا کہ دے تو انو نجاری نہ لگ جا بھی ایک اور بھولو سوہان اللہ میں نو پتہ ہے کہ تُسی ہون مست ہو گئے ہو پر شاید سا دی فرما دینے کہ اونٹ مست ہو گئے نا تے ایک من دے بجائے دو من بھار جو کھلندہ بھی اون تُسی بھی نبی دے عشق دی مستی بھی جو بولے کوئے سوہان اللہ لے کے دی آمان گے تے واپس چھاٹی کے دی آمان گے بلا تشبیح ارض کرنیا کہ اللہ نے فرمایا جبریل جا سواری لے کے جا او سواری جیڑی جنت وچ ایسی سواری ہو گئے کہ او دی ورگے سواری کوئی نہ ہو گئے تے جا محبوب کو لے کے جاننا لے دس کیا سوڑیا سواری بھی ساٹھی لے اون والے بھی اسی تے محبوب آسی لے بھی جاما گئے تے واپس چھاٹو بھی جاما گئے مسلمانوں ہونے ادر جبریل امین آئے جنت وچ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے علم ازلی تو جان دا سی کہ میرا یار میں راج تے آوے گا میں چالی ہزار بوراک جنت چا سجا کے رکھے جاؤنا مچو جڑا تے نو سونا لگ دا بھی او لے جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ جاؤں مسلمانوں جبریل امین جدو آئے نا جنت چا آپ نے بیکیا سار بوراک سج دھج کے بیٹھے توجہ ہے بولو سبحان اللہ اے پیسی لانو تھوڑا چپ کر آؤ جناب اے جڑے پیچھے بیٹھے نا نظرہ خموش کرو بھائی جان مربانی کرو میرے حال توجہ کرو اور حقیقت بیتے جڑا میں تو انو سعودہ دے کہ چلا جنا ہے بڑا قیمتی جن تے جو دو بندہ محفل جو آپ نے نا ایک دوسرے نا گلنگ کر دا او دو مدینے جو آواز ہوں دی کون ہے جڑا میرے نو سونا تے نو مل گیا بھی اے اے محفل نبی دی دی دے میں چاہاں ہاں تنگوش ہو کے بیٹھا چاہے دے کیوں انہا محفلوں تے میرے نبی آپ موجود بھی ہوں دیں تے میرے نبی ویکھلے بھی ہوں دے نہیں اور ایک آنے بولو سبحان اللہ مسلمانوں جبریل امین آئے براک دیکھا سارے براک سجد دھاج کے بیٹھے ہیں جیسا کہ والے ایمان داری دی گالے کرے ہیں یارو براک کنے سجد دھجی انگے جنہاں ترابدہ یارو وینہ میں بولو سبحان اللہ جنات محبوب بانہ میں ایک براک جیڑا روئی جا رہے ہیں نکر چلا کے نا جبریل امین قریب جا کے فرمان لگے تو کونے اب ایک تیری ساری برادری خوشیاں پہ کر دیئے تو تو روئی جا رہے ہیں کیا تی نو یار دے آن دی خوشی کوئی نہیں جیسے کہ والے ہو میری ساری تقریر ایک پاسے تھے آ جملہ ایک پاسے براک نے جبریل ون لوگے کے عرض گیتی سنے آن میں اس واسطے نہیں روندہ کہ میں نو یار دی آمن دی خوشی کوئی نہیں میں تاں رو رہے ہیں میں اس واسطے روئی جا رہے ہیں کوئی محبوب نو حس کے مناندہ ہے کوئی حس کے مناندہ ہے کوئی رو کے مناندہ بھی ہونے ایتر جبریل امین بول کے فرمان لگے پھر تو تیاری کر اللہ دی بارے گا اللہ نے فرمایا جا اس براک نو کہتو اپنے بختان تے ناز کرتے نو رب نے قبول کر لے ابھی یار دی سواری باس تے قبول ہے تے جبریل ارسول یا اللہ اے تے دا حسن کوئی نہیں اے تے نوجوان کوئی نہیں اے دا حسن بھی کوئی نہیں سجیا بھی کوئی نہیں دجیا بھی کوئی نہیں تے اسی انہوں لے کے جائیے تے اللہ نے فرمایا جبریل پرشان نہ ہو حسن دین والا کون ہے ارز کی تھی یاد نہ توں میں فرمایا پھر تو پرشان نہ ہو پس حسن دین والا منا جے تو اڑا دل کرے دے اب تم یہ گل سنا دیا اوہی بھی میں نا میرا دل کردہ ہے کہ ایس واری صرف تنو سبحان اللہ دی جائی سکھاما تے تقریر اگرے سال ہوگے گی ایک واری بولو سبحان اللہ پر میں ایک گل ضرور کم آگا ہون بولو یا نہ بولو کچھ لوگ ایسے بھی محفل چھو کنزم صاحب ہوں دے کہ اس طرح اندھے تشریف لے کے اندھے نے اوہ اپنے گروئی صلاح کر کے اندھے نے اج مولوی ٹل لالوی ایسا نہیں بولنا تے جیڑے بغیر صلاح تو آئے ہو بولو سبحان اللہ ایک واری اور کوشش کرو تو بولو سبحان اللہ بے جید ایمانے اللڑ بلڑ باوی دی لوری تے پالیا او نہ بولے تے جیدہ یقین تے ایمانے میری مانے منو نبی دے دروتیاں لوریاں تے پاڑے اور سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہون اللہ نے فرمایا حسن تے سان دینے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام امام غزالی فرما دینے کہ تفسیر یوسف دندر کے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ میں ایک دن جنگل چے سواری تے جا رہے ہیں اچانک جبریل قریب آئے تے آ کے بول کے نا لگامہ پکڑ کے تے کہن لگے حضور اللہ فرما رہے ہیں ذرا سواری تو اترو اوہ سامنے دنی کلی ہے نا اس کلی ویچے جاؤں جاؤ اس کلی وی زراب حضرت یوسف علیہ السلام اتر کے جدو کلی ویچے گئے نا تے آپ نے بیکیا ایک ضعیفہ عورت بہتی موچ دند بھی کوئی نہیں بڑا پاپ حالت ہے دند بھی کوئی نہیں ضعیف لمر پر عشق اتنا کہ چڑکہ چلا رہی تے ہر چڑکے دے پھرے تے کہن دی یہ یوسف تھوڑا بھولو سبحان اللہ یوسف 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 ہر پھرے تے یوسف کہہ دیں اللہ نے فرمایا یوسف جلدی کر اس مائی نہ شاہ دی کر ارض کیتی یا اللہ مائی کونے اللہ نے فرمایا اے اوہ مائی ہے جیدہ نام زلیخ ہے ایدہ نام زلیخ ہے ارض کیتی کملی والی ہے جدو جمعان سی جدو ماناں تے دولتاں والی جدو شہزادی تے بادشاہ سی میں اوہ دو ہی دن آل نہیں شادی کیتی اے اوہ دو منہ ساتھ کمریاں میں چلی جا کے ساتھ تالے لگا کے تے انہیں آکھیں سی کے آ میرے قریب آ اپنا ڈبتہ اتار کے اپنے بدھے سٹھ کے کہا آ یوسف قریب آ میں تے اوہ دو ہی آکھیں سی کالا معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ چانا ارض کیتی یا اللہ ہون میں کمیں بیعا کرا ہون میں کمیں نکاہ کرا اللہ نے فرمایا یوسف تو ایک باری ہاں تے کر حسن دینے والا تے میں یا نا ایک باری ہاں تے کر حسن تے میں دینہ میں نا مسلمانوں ایدھر جبریل امین آگے آکے براک و لووے کے فرمان لگے اٹھ براک تے نو محمد عربی نے قبول کر دیا بھی مسلمانوں جو دو براک جنت جو اٹھیا نا انہیں اپنے پرحہ لائے جبریل کہا دے نا میں پوری جنت جو جاتی ماری اس براک ورگا سونا کے درے ملے یہ کہی نہیں ایٹھا سونا براک مسلمان نے در براک اٹھیا نا لے روئی جا رہے نا لے رو رو کے کے اندر محبوب ہے میرے آ جائے رو رو کے نہ مر جائے محبوب ہے میرے آ جائے رو رو کے نہ مر جائے جیڑے جیڑے کمانی والدیاں اوڑی کن لگا کے بیٹھیاں جیڑے حضور دے انتظار کر کے بیٹھیاں اپنیا ہتھا نو جنڈ بنا لگ ہتھا نو بلاد کر کے بولو محبوب ہے محبوب ہے میرے آ جائے رو رو کے نہ مر جائے محبوب ہے اے ڈب ہنجوان دے بھی چیچنے آ تو آ میں تے میں تارے جاواں موسلمانوں اے در بوراک ٹرے جبریل ٹرے ستر ہزار فرشت براتی بن کے جا رہے جڑے بوراک بھی زمین والے یار موسلمانوں میرے نبی دے دروازے تھی یار جڑے کمانی والے دے بھووے تھی یار اندر او ستاوے جڑا کدے ستا رہ اللہ دی رحمت ٹھپ گیاں دے کیا کے اللہ فرمائے یا ایو حیبوز ملکم اللہی لگ اِلَّا قلیلہ نسخہ ہوگ اَبِن قُسْمِن ہو قلیلہ اللہ فرمائے کمانی والے اب سون جایا کرگ سونیا اتی رات راہ میں کریا کرگ اتی رات قیام کریا کرگ آجڑی تیرے پیرانتے سوزشوں دی میرے تو برداشت نہیں ہوں دیں گ اللہ نے فرمائے اتی رات راہ میں کر اتی رات قیام کرگ مسلمانوں آج پتہ میں ارشانتے جانا آویں پھر ہی بھی محروب آرام کر رہنے گ میرے کملی والے نے اپنے موزمبل دی چادر اپنے مدسر بھالے میں اپنے بدوحہ چیرے والے ہوتے اپنے چیرے تے تانگ ستیں گ مسلمانوں جبریل آمین دروازہ کھٹکٹان لگیں گ اللہ نے فرمائے جبریل بھوانے کھڑکانا ہے ارد کی تھی کملی والے کی کریں گ ارد کی تھی عالمیں آواز دے مانگ اللہ نے فرمائے جبریل تنوں پتہ میں یار دے پوے تیار دے آواز تو کچھ آواز ہو جاویں گ ساری زندگی دا سرمایہ ختم ہو جاندہ ویں گ ارد کی تھی عالمیں کی کرائیں گ سرمایے جبریل اس طرح کریں گ آ یار دے کمر دی چھتیں آ جائیں گ جبریل جڑے و لے چھتتیں آگیں گ آ کے چھتتوں میں کیا ارد کی تھی یا لکھی گرائیں گ سرمایہ جلدی کر چھتنوں سراغ کی کریں ارد کی تھی یا لکھی تھی سراغ گرائیں گ سرمایہ جتھے میرے یار دا ود دو ہا چیراؤویں گ ماں گھر دے کسے کونے ویچے کھڑی یا ویگ دوڑ دی مایاں کے بچے دا متھا چمدی یگ نہ لیکن دی میں صد کے جاماں ہیں میرا پتر یوٹھ گیا ویگ کدھے مو چمدی یک کدھے پیشانی چمدی کدھے رکسار چمدی یگ نہ لیکن دی سبحان اللہ میرا پتر یوٹھ گیا ویگ مسلمانوں اللہ نے فرمایا ہیں سونیا او تے سراغ کی کریں جتے میرے یار دا ود دو ہاں مکڑا یوں نہ ویگ ارد کی دیا اللہ وجہ گئے ہیں اللہ نے فرمایا جاگوالی انو دشنا چے نام ہیں اگر پتر یوٹھ جاوے ماں سبحان اللہ کین دی دیں جنہیں سبحان اللہ کین یوں دے ماں کوئی نہیں جنہیں صد کے جانا یوں باپ بھی کوئی نہیں میں سونے دا ود دو ہاں چیرا وی کھا گا میں ارشاد بے کے گل کرا گا میں آکا کھا گا سبحان اللہ دی اے سراغی عبدیگ اللہ نے فرمایا میں یار دا چرا وی کھا گا میری بڑی آلہ شاہ نے جنہیں اپنے یار ورگا سونا بنایا میں اپنے یار نو بے کے آپ یا کھا گا اے ڈا سونا محبوبے ان ایمان داری دی گل کرے جاگ دا حسن ہوگی نا کوئی کسی دا یار ہوگی تو اس یار دا دل کی کردہ کہ ہر وقت میں اپنے یار دا چرا وی کھا اے دا دل کردہ کیوں اے عشق دی بلکہ سیانے لوگ تے اللہ دے کامل ولی کہنے دنے کہ عشق اور پیار اور محبت کامل اور مکمل ہی او دو ہوندہ ہے جو تو یار دے نا دا میرنا با دے جاوے او دو مکمل ہو جاندہ بھی آج دا یار اے دا دل کردہ جاگا میرا یار سامدی ہوگی ہر وقت میں اون ہووں週 مین ہو گئے میں او دیاں گلہ کروں او میریاں کلہ کریں جدو سمئے تے پی میرا خواب ہوگی جدو رات مو ہوگی تے میرا خواب ہوگھے جدو اٹھے تے پہلی سوچ میری ہوگے دعا ماں واستہ دہ تا اٹھا ہوئے تے دعا میرے واستے مانگیں او دا دل کردہ میں اون علیہ او می نوے کہ او کسی نہ نوے کسی نہ او اور ان او دا دل کردہ اللہ نے فرمایا میں بلا تشبیح عرض کر رہا رب بھی فرمایا جدو یاردہ باتو ہاتھ چیرہ تے جدو مزمبل دی چاتر چیرہ تو اترےنا تے میرا بھی دل کر دا میں ہر وقت یاردہ چیرہ ہی لیکھ دا رہا رب بھی فرمایا کہ میں بھی ای چاننا کہ میں اپنے محبوب دا چیرہ ویکھ دا رہا اپنے یاردہ چیرہ ویکھا مسلمانوں میں بلا تشبیح عرض کر رہا جبریل سوراک تو اندر گئے کہ میں اندر گئے اے وقت در کارن چھے سو پردہ مالک جبریل میرے نبی ایک نے صحابہ دے مجمعہ بیٹھے پہ صحابہ رز کرنے نے یارسولہ جبریل تو اٹھے کوئی ہار روز دے سونے ہیں ذرا دس سو تصیف جبریل دا جسم کی نامیں تے میرے نبی فرما لگے تو انہوں نہیں پتا جبریل دے چھے سو پردہ نے اگر جبریل ایک پردہ کھول لے نا تے پوری کہنات اس پردہ ساہے تھا لے آ جاندی دی اتنا بڑا جبریل ان ایمانداری دیگہ لکرے اجیسوں کو جبریل اتنا بڑا ہوئے سوراک چک کمیں گزرے آوے پر جبریل نے جدو ستر ہزار فریش نیارت کی تھی نا حضور ایک کمیں اتر ہوگے تے جبریل فرما لگے تو انہوں نہیں پتا جدو یاردہ بوبہ آج آوے نا پھر سارا کچھ مٹا کے آوی دا ہوئے پھر یاردہ بوبے تے ساریاں ہستیں مکہ کے آوی دیاں نی مسلمانوں بلا تشبیح ارز کرا جبریل آگے اندر جدو اندر آئے نا اجی میں تو انہوں میرا آئی دا واقعہ سنا رہے ہیں ایک دو فرمیشن میں او بھی سنانیاں نی سننا چاہتے تو بولو سبحان اللہ بے جنہاں سرور آرہے ہیں او بولو سبحان اللہ نالے ایک ہور دا ساں سرور بندے اس ناوں دا جدے بھی سرور ہووے جیڑا یارنا پیار کردہ ہووے جیڑا محبوب دا سچا گلام ہووے جیڑا گلام ہے وہ بولے سبحان اللہ جبریل اندر آئے جی میں اندر آئے ایک وقت درکار ہے کہیں جمعے ہو گئے میں انہوں نے بیان کر دیاں بلکہ میں جمعے ہاں تبھی بیان کے طور محفل ہاں تبھی حضرت صاحب بیان کر دیاں جمعے تو اگلا بیان میں محفل تے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میرا آج دا جب واقعہ ختم نہیں ہویا جو تے شروع ہو رہے ہیں تے میرا آئی دا مہینہ تے ختم ہو رہے ہیں غالبین صبح شبان المعظم دی پہلی شبان ہووے ہو سکرے انشاءاللہ جدو جبریل آئے نا اندر تے جبریل امین آکے میرے کملی والے دیکھ مزمل والی چادروں نے ہاتھ لگانا لگے اللہ نے فرمایا ہم ہاتھ نہیں لگانا ارض کی تھی یالہ کی کرام آواز دیما فرمایا نہیں ہاتھ لگا کے اٹھاما فرمایا نہیں ارض کی تھی یالہ کی کرام فرمایا اس طرح کر جبریل ہونے میں لوگانو اپنے یار دی شان دسنا چلنا ما ہونے جلدی کر میرے یار دے قدمہ وے چاہ جاں میرے محبوب دے قدمہ وے چاہ جاں جبریل جتو سونے دے قدمہ چاہے تے ارض کی تھی یالہ اس طرح کی کرام اللہ نے فرمایا جبریل تیرے ہونٹنے یافور دے تے جلدی کر یافور ہوندی تھندک جیڑی چیز نو لگے نا اور تے تھندک محسوس ہوندی جبریل دے ہونٹنے یافور دے اللہ نے فرمایا جلدی کر میرے یار دے قدمہ نا لگا جدو محبوب دے قدمہ نا جبریل دے لب لگے نا ہونٹھ لگے تے میرے نبی نے اپنی اکھ کھولی اللہ نے فرمایا جاگہ والیانو دسنا چاننا جبریل تیرے ہونٹنے یافور دے میرے یار دے قدمہ میرے نور دے نا یار دے قدم میرے نور دے نا مسلمانو میرے نبی اٹھے اگلی گال حضرت جم اسپاہ شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے شاید کہ تُسا سنی میرے قریم آکھ علیہ السلام جدو اٹھے تُسا سنی کنڈا بھی ہلدہ پیاسی پانی بھی چلدہ پیاسی بستر بھی گرم سی تے امام احمد رضا خانبریل آپ دے والدے مطرم آپ اس تو اگلی گال بیان کی تھی آپ فرما دیں جدو میرے نبی میرے آئے جان لگے نا تے حضور دا امامہ ایک درکھا دی ٹینی نہ لگیا تے جدو ٹینی نہ لگیا اجیو ٹینی وی ہلدی پہ اسی میرا محبوب عرشان فرشان یا سہران کر کے آگیا اجیو ٹینی وی پہ ہلدی ہون اگلی گال تو جڑا وزو دا پانی وزو کنے کرایا میرے نبی جدو بیدار ہوئے نا تے جبریل پانی لے کے آئے تے عرض کیتی سنے وزو فرماؤ میرے نبی نے وزو فرمایا تے وزو دا پانی جدو بچیا نا اللہ نے فرمایا جبریل اس پانی نو اپنے کو محفوظ کر جبریل اپنے کول لے کے کھڑے ہوئے تے عرض کیتی یا اللہ کی کرام فرمایا اس پانی نو مکائیل نو دے دے جدو مکائیل کول آئے نا تے مکائیل عرض کر دیں یا اللہ میں کی کرام فرمایا اس طرح فیل نو دے دیو مشکا شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے اس طرح فیل جدو آپ تے کھول آیا نا پانی تے عرض کیتی یا اللہ میں کی کراؤں اللہ نے فرمایا سار پانی تھوڑا تھوڑا کر کے سار یہاں ہوراں مارنا نبی دے وزو دا پانی تو ہاتھا کام میں تو ہاتھے حسن چے برکت پانا میں رب دا کام میں تو ہاتھے حسن چے برکت میں پا دیاں گا کیسا حسن یار ہوئے گا محبوب دا کیسا حسن ہوئے گا جنا دے پچے وزو دے پانی دی خراتا حسن ہوراں نو ملدہ پہ یار آپ کنہ کو سونا ہوئے گا کنہ سونا ہوئے گا اگتے اللہ نبی یوسف سونے سا نا پر جدو یوسف نے میرے نبی نو ویکھیا نا تباس بول کے یوسف بیئے بول کے کہنے حسن یوسف دیکھ کے اگز لیک پل گئی اے حسن یوسف دیکھ کے اگز لیک تا بھل گئی پر کملی والی تیرے تھے اے ساری دنیا دل گئی ایسا حسن میرے نبی مسلمان میرے کریم علیہ صلی اللہ علیہ وضو فرمائے بھائی جان اینہ نو بیٹھاؤ میرے بانی کرو بڑا ڈیسٹر بیٹھا اے بچے بیٹا تسی یہاں باہر چلے جاؤ تو یہاں پھر تھوڑا آگے آجو یہ پہلی محفل ہے جیسا کھوالی الحمدللہ ہر روز ہی تقریباً محفل تے جائید ہے لیکن جیڑی محفل تے جائید نا حضرت بچے بچے بیٹھا ہمتے ہیں کھوالی پیچھے کرو تے آپ پکے آجو لیکن جا سکتی پہلی محفل ہوئے کیجیتے ہیں کھوالی بچے نا پیچھے کرو تے آپ پیچھے ہو جو کیا بات تھڑا بھولو سبحان اللہ میرے نبی نے پیار کرنچو اڈوانس ہو جو کیوں دنیا ہوں تے نبی نے پیار اڈوانس ہو جائے گا روز ہے معاشر والے دن جنت چو بھی اڈوانس ہی جائے گا ہاں پہلے ہی جنت چو بھی جائے گا اڈوانس ہو جو کملی والے دن پیار بیچے موسلمانوں پھر بولو سبحان اللہ جو نئی موقع تھے پھر کسے سیانے نے بلا کے مقاہ لینے پر بولو سبحان اللہ ہاں تھوڑی کوشش کرو تیک واری بولو سبحان اللہ وضو فرمایا میرے نبی تھے جبریل ارض کی تھی یا رسول اللہ با وہ براغتے میرے نبی جو تو براغتے قدم رکھن لگے نا ایک قدم عابدہ اوپر تھے ایک زمین تھے تم میرے نبی تھے اکھاں جو چھم چھم آنسوں والے جبریل امین ارض کردیں کملی والے سہر کرن جا رہے ہیں کیوں وہ میرے نبی نے فرمایا اس واسطے رو رہے ہیں کہ اے میری گناہگار امت دا کی بنے گا میں تے سہر کرن جا رہے ہیں آہ میری گناہگار امت دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا سونیا تو پرشان نہ ہو اپنی کالی چادر آپ لے لیں کالی رات میں لے لیں نا تے کالی گناہ امت دلے کے ارشاں پہ آ جا تو جمیں اکھیں گا میں ہوں میری کر لوں گا مسلمانوں ہون کملی والے دی سواری چلی رستے بے جو ہویا اونٹ وے کے بازو ٹٹے آ وے کے کافران یہ نشانیاں وے کے او سارا وقت درکارے انشاءاللہ پھر میں قدر حاضر ہویا تو ضرور بیان کرا گا مسلمان میں در سواری چل پہ سارے فرشت بھی میرے نبی دے نالے ٹردے جا رہے براک بھی ٹردہ جا رہے جبریل بھی جا رہے میرے نبی سواری تے بیٹھے گے کیسی عظمت ہوئے گی جدو فرشت نالے جا رہے میرے نبی دے سواری اینگ کملی والے سواری تے بیٹھے نینگ سارے فرشت بھی ٹردے جا رہے نالے کندنے یاد تیری دا میں دیوہ بہانے آئے یاد تیری دا میں دیوہ بہانے آئے یاد تیری دا میں دیوہ بہانے آئے دا میں دیوہ بہانے آئے لے زیادہ